بگ سوچوں میں خوش آمدید، دوستو چین جلد ہی امریکہ کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی سب سے بڑی ایکانومی بننے جا رہا ہے۔ اور اب اس میں کوئی شک نہیں رہ گیا کہ آئندہ دنیا کی سب سے بڑی پاور بھی وہی ہو گا۔ آج چین دنیا کے بڑے ایکسپورٹرز میں شامل ہے۔ دوہزار اٹھارہ، ٹو تھوزن ایٹین میں دنیا بھر میں استعمال ہونے والی گریلو مسنوعات کا اٹھارہ اشاریہ چھے فیصد چین نے ایکسپورٹ کیا تھا۔ عالمی مارکٹ میں اکتالیس فیصد، فورٹی ون پرسنٹ کمپیوٹرز، تھرٹی فور پرسنٹ ائر کنڈیشنز اور سیونٹی پرسنٹ موبائلز چین ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ چین کی اس شاندار ترقی کا سفر کیسے شروع ہوا؟ دوستو چین کی ترقی کا سفر دو مرحلوں میں تیہ ہوا ہے۔ پہلا مرحلہ انیس سو انچاس کے چینی کیمونسٹ انقلاب سے شروع ہوا اور ستر کی دہائی تک جاری رہا۔ دوسرا مرحلہ انیس سو چھہتر، نائنٹین سیونٹی سکس میں جدید چین کے بانی موزے تونگ کی موت کے بعد شروع ہوا اور اب تک جاری ہے۔ چین کی ترقی کا پہلا مرحلہ وہ تھا جس میں چینی رہنما موزے تونگ اپنے کیمونسٹ آئیڈیاز کے تحت باقی دنیا سے الگ دھلگ آئیسولیشن میں رہ کر چین کو ترقی دینے کی کوشش کرتے رہے۔ انیس سو انچاس میں کیمونسٹ انقلاب کے بعد انہوں نے تیہ کر لیا تھا کہ وہ چین کو خالص کیمونسٹ نظریات کے مطابق دنیا کی سب سے بڑی طاقت بنائیں گے۔ چونکہ امریکہ اور یورپ سرمایہ دارانہ نظام یعنی کیپٹلزم پر یقین رکھتے تھے اور ماؤں کے نزدیک کیپٹلزم لوٹ مار کی جڑھ تھی۔ اس لیے انہوں نے ان سب ممالک سے تجارتی تعلقات ختم کر لیے اور فیصلہ کیا کہ چین اپنی ضرورت کی ہر چیز خود تیار کرے گا تاکہ وہ کسی کا محتاج نہ رہے۔ اب چونکہ کیمونزم میں نیجی ملکیت یا پرائیویٹ آنرشپ اور کاروبار کا کوئی تصور ہی نہیں۔ سب کاروبار حکومت کی سرپرستی میں چلتے ہیں اور اسی کی ملکیت ہوتے ہیں۔ اس لیے ماؤں نے بھی حکومتی سرپرستی میں بڑے بڑے پروجیکٹس لانچ کر دیئے۔ چونکہ چین آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے اس لیے ماؤں کو یقین تھا کہ چینی عوام کی مین پاور ناممکن کو بھی ممکن بنا سکتی ہے۔ ان کا سب سے بڑا پروجیکٹ تھا گریٹ لیپ فورڈ یا آگے کی طرف عظیم چھلانگ۔ یہ پروجیکٹ چین میں بڑے پیمانے پر سٹیل یعنی فولاد کی تیاری کے لیے شروع کیا گیا تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سٹیل مشینری کی تیاری میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتا ہے تو ماؤں چاہتے تھے کہ چین سٹیل کی تیاری میں خودکفیل ہو جائے تاکہ اس سٹیل سے وہ مشینیں بنائے اور ان مشینوں سے انڈسٹری لگے اور چین میں بڑے پیمانے پر ترقی ہو۔ اس مقصد کے لیے انیس سو پچاس کی دہائی نائنٹین ففٹیز میں چین میں بڑے پیمانے پر فولاد تیار کرنے والی بھٹیاں لگائی گئیں۔ اور شہروں سے بھی لوگوں کو پکڑ پکڑ کر ان بھٹیوں پر کام کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ یہ پروجیکٹ تو بہت ایمبیشیس تھا اور اس پر تیز رفتاری سے کام بھی ہوا لیکن اس ترقی میں ایک بڑی رکاوٹ بھی پیدا ہو گئی۔ چونکہ چین کی حکومت صرف سٹیل کی بھٹیوں پر توجہ دے رہی تھی زراد کو اس نے بالکل نظرانداز کر دیا تھا۔ حتیٰ کہ کسانوں سے بھی زبردستی بھٹیوں میں کام کرایا جا رہا تھا۔ اس وجہ سے چین میں خوراک کی پیداوار کم ہونے لگی۔ پھر بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے جو تھوڑی بہت فصل اگائی جا رہی تھی وہ بھی تباہ ہو گئی۔ چنانچہ بھٹیوں میں کام کرنے والے لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ بھوک سے بیتاب لوگ جب سرکاری گوداموں سے کھانا چُرانے کی کوشش کرتے تو انہیں قتل کر دیا جاتا۔ چند ہی برس میں کروڑوں چینی اس ناکام معاشی تجربے کی بھینٹ چڑ گئے۔ چنانچہ یہ پروجیکٹ بند کرنا پڑا۔ اس پروجیکٹ کی ناکامی کا عوامی رد عمل بھی ظاہر ہے جلد ہی سامنے آنا تھا سو آ گیا۔ عوام میں کیمنزم سے نفرت پھیلنے لگی اور ماو کی سیاسی پاورز کم ہونے لگیں۔ چنانچہ ساٹھ کی دہائی میں ماو نے اپنی سیاسی طاقت واپس حاصل کرنے کے لیے کلچرل ریولوشن یا ثقافتی انقلاب شروع کر دیا۔ اس انقلاب میں چینی نوجوانوں نے کیمنزم انقلاب کے مخالفین کو چن چن کر مارا یا سخت سزائیں دی۔ کیمنزم پارٹی کے بھی لاکھوں رکن مارے گئے لیکن اس کلچرل ریولوشن سے چین بیرونی دنیا سے بلکل ہی الگ تھلگ آئیسولیٹ ہو گیا اور اس کی اکانومی تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی۔ اب چین میں لوگوں کو یہ سمجھ آنے لگی تھی کہ اگر ترقی کرنا ہے تو اس کے لیے پرائیویٹ آنرشپ، غیر ملکی سرمایہ کاری اور نئے آئیڈیاز کی ضرورت ہے۔ چنانچہ چین کی لیڈرشپ جو پہلے کیمنزم کا نعرہ لگاتی تھی اب اس نے چین میں کیپٹلزم یعنی سرمایہ دارانہ نظام متعارف کروانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس حوالے سے پہلا چیلنج تھا امریکہ اور یورپی ممالک سے تعلقات بہتر کرنا کیونکہ یہی ممالک عالمی مارکیٹ پر چھائے ہوئے تھے۔ جس کے بعد چین اور امریکہ کے تعلقات میں بہتری آنا شروع ہوئی۔ اس میں پاکستان نے بھی چین اور امریکہ کا پورا ساتھ دیا۔ انیس سو اکتر، نائنٹین سیونٹی ون میں امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر پاکستان سے ایک تیارے میں خفیہ دورے پر چین گئے۔ اس کے بعد انیس سو بہتر، نائنٹین سیونٹی ٹو میں امریکی صد ریچرڈ نیکسن نے چین کا دورہ کیا۔ یوں دونوں ملکوں کے تعلقات میں بہتری آنے لگی اور یہ چین کی ترقی کی طرف اس کا پہلا قدم تھا۔ اب چین اپنی ترقی کا دوسرا مرحلہ شروع کرنے جا رہا تھا یعنی کیمونزم سے مارکیٹ اکانومی یا کیپٹلزم کی طرف قدم بڑھانے والا تھا۔ مگر اس کے لیے نئی لیڈرشپ کی ضرورت تھی اور وہ لیڈرشپ چین کو ملی ڈینگ جو پنگ سے۔ انیس سو چھتر، نائنٹین سیونٹی سکس میں جب ماو کی وفات ہوئی تو اس کے کچھ عرصے بعد ڈینگ جو پنگ چین کے سپریم لیڈر بن گئے۔ ڈینگ کیمونزم کی جگہ سرمایہ دارانہ نظام کو چین کا معاشی سٹرکچر بنانے کے لیے ذہنی طور پر تیار تھے۔ چنانچہ انہوں نے اقتدار سنبھالتے ہی بڑے پیمانے پر ریفارمز کا سلسلہ شروع کر دیا۔ وہ فروری انیس سو اناسی، نائنٹین سیونٹی نائن میں امریکہ کے دورے پر گئے۔ چین کے کسی کیمونزم سربراہ کا امریکہ کا یہ پہلا دورہ تھا۔ اس دورے سے پوری دنیا میں یہ تاثر پھیلا کہ چین اب کیمونزم چھوڑ کر باقی دنیا کے ساتھ چلنے کو تیار ہے۔ ڈینگ جو پنگ نے امریکہ سے واپس آ کر چین کو غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے زیادہ پرکشش بنانے کے ایجنڈے پر کام شروع کر دیا۔ انہوں نے چین میں پرائیویٹ آنرشپ کی اجازت دی اور چین میں چار سپیشل اکنومک زونز بنائیں۔ ان اکنومک زونز میں ہزاروں فیکٹریز قائم کی گئیں جنہیں اپنا سامان ویسٹرن کنٹریز کو بھی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت تھی۔ فیکٹریوں کی تعداد کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ گوانگ دونگ صوبے کے اکنومک زون میں پندرہ سو فیکٹریان صرف کھلوں نے تیار کرتی تھی۔ اکنومک زونز کی تمام فیکٹرییاں پرائیویٹ آنرشپ میں بنائی گئیں تھیں، ان پر ٹیکس بھی کم رکھے گئے تھے اور حکومت کی طرف سے ان کی پروڈکٹس کی لیمٹس پر کوئی پابندی بھی نہیں تھی۔ چنانچہ جب چین نے ان اکنومک زونز میں تیار ہونے والی مسنوات پروڈکٹس کو عالمی مارکیٹ میں بھیجنا شروع کیا تو یہ پروڈکٹس زیادہ کامیاب رہیں کیونکہ اپنے کمپیٹیٹر سے دوسرے ممالک کی پروڈکٹس سے یہ سستی تھی۔ یوں عالمی مارکیٹ میں چین کے تیار کردہ سامان کی ڈیمانڈ بڑھنے لگی اور چین کو اربوں ڈالرز کا ریونیو حاصل ہونے لگا۔ انیس سو اسی میں چین کا جی ڈی پی جو صرف ایک سو اکانوے ارب ڈالر تھا وہ انیس سو نوے تک تین سو ساٹھ ارب ڈالر تک جا پہنچا۔ ڈینگز اور پنگ کے اکنومک زونز کا یہ تجربہ ماو کی گریٹ لیپ فورورڈ سے کہیں زیادہ کامیاب رہا۔ جن علاقوں میں یہ اکنومک زونز بنائے گئے تھے وہ تیزی سے ترقی کرتے ہوئے شاندار شہر بن گئے۔ ان میں سے ایک اکنومک زون ماہیگیروں کا گاؤں شینزن تھا جس کی آبادی انیس سو اسی میں صرف انسٹھ ہزار تھی مگر آج یہ شہر ایک کروڑ سے زیادہ آبادی والا جدید ترقی آفتہ شہر بن چکا ہے۔ اسی کی دہائی کے آخر تک ان اکنومک زونز نے چین کو ایک بڑی معاشی طاقت میں تبدیل کرنا شروع کر دیا تھا۔ تاہم چائنیز حکومت اب بھی اپنے کیمینسٹ بیکگراؤنڈ کی وجہ سے اکنومک زونز جیسی ریفارمز باقی ملک میں نہیں کر رہی تھی۔ لیکن پھر انیس سو نواسی نائنٹین ایٹی نائن میں ایک ایسا واقعہ ہو گیا کہ چائنیز حکومت نے ان ریفارمز کو پورے ملک میں نافذ کر دیا۔ ہوا یہ کہ انیس سو نواسی نائنٹین سیونٹی نائن میں چین میں ہنگا میں شروع ہو گئے۔ وجہ یہ تھی کہ ان دنوں کیمینسٹ دنیا کا برا وقت چل رہا تھا۔ افغانستان میں سوویت روس کو شکست ہو گئی تھی اور یہ عالمی سوپر پاور جلد ہی ٹکڑے ٹکڑے ہونے والی تھی۔ سوویت روس کے خراب حالات کی وجہ سے مشرقی یورپ میں بھی کیمینزم کے خلاف جمہوری تحریکیں اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ان تحریکوں سے ظاہر ہے چائنیز نوجوان بھی متاثر ہوئے کیونکہ چین بھی نام کی حد تک ہی صحیح ایک کیمینسٹ ملک تو تھا اور یہاں صرف ایک پارٹی کی حکومت تھی جمہوریت نافذ نہیں تھی۔ عام لوگوں کے پاس نہ ووٹ کا حق تھا نہ انہیں اظہار رائے کی آزادی تھی۔ چنانچہ ہزاروں نوجوان چین میں جمہوریت لانے کے لیے بیجن کے تینمن سکوئر میں دھرنا دے کر بیٹھ گئے۔ چائنیز گورنمنٹ نے فوج کو ان لوگوں پر حملے کا حکم دیا۔ فوج نے ٹینکوں کی مدد سے عوام پر حملہ کیا۔ اس حملے میں ہزاروں لوگ مارے گئے اور جمہوریت کے لیے چلائی گئی یہ تحریک ناکام ہو گئی۔ مگر اس ناکام تحریک نے چینی حکومت پر واضح کر دیا تھا کہ اگر عوام میں اُبھرتی ہوئی سیاسی بے چینی کو ختم کرنا ہے تو انہیں بے پناہ معاشی ترقی دینا ہوگی۔ اس لیے چین نے اپنی اکانومی کو پوری طرح اوپل کر دیا اور اکنومک زونز سے جو ریفارمز شروع ہوئی تھی انہیں پورے ملک میں پھیلا دیا۔ تیانمن سکوئر واقعے کے اگلے ہی برس انیس سو نوے میں شنگائی سٹوک ایکسچنگ دوبارہ کھول دی گئی۔ یوں چین کا کیمیونسٹ ایکانومی سے آخری ناتا بھی ٹوٹ گیا اور وہ عالمی مارکیٹ سے براہ راست اٹیچ ہو گیا۔ انٹرنیشنل انویسٹرز چین میں بڑے پیمانے پر پیسہ لگانے لگے اور چین کی ترقی کی رفتار دو گناہ ہو گئی۔ لیکن دوستو عالمی سرمایہ کاری کے باوجود شاید چین اتنی تیز رفتاری سے ترقی نہ کر سکتا جتنی رفتار سے وہ آج کر رہا ہے۔ تو پھر اس تیز رفتار ترقی کی وجہ کیا ہے؟ دوستو اس کی وجہ ہے جالی مسنوات، کانٹر فیٹ پروڈکٹس۔ آج عالمی مارکیٹ میں آنے والی پچاسی فیصد، ایٹی فائیو پرسنٹ نکلی اشیاں چین میں تیار ہوتی ہیں۔ آج آپ کوئی سمارٹ فون، لگشری برینڈڈ بیگ، نائکی یا نورت فیس جیسے مشہور برینڈ کے کپڑے اور جھوتے خریدیں تو شاید آپ کو یہ احساس نہ ہونے پائے کہ یہ سامان اوریجنل برینڈز نے تیار نہیں کیا، بلکہ چین کی کسی گمنام فیکٹری میں تیار ہوا ہے۔ اس کے علاوہ چائنیز مارکیٹ میں بیس فیصد کاسمیٹکس بھی فیک ہیں، جالی ہیں۔ دوہزار آٹھ میں چوکلیٹس تیار کرنے والے اٹیلین برینڈ فریرو نے ایک چائنیز کمپنی کے خلاف ہرجانے کا مقدمہ بھی جیتا تھا۔ چائنیز کمپنی اٹیلین برینڈ کی ایک چوکلیٹ پروڈکٹ کی نقل تیار کر کے مارکیٹ میں سستے داموں بیچ رہی تھی۔ یوں دوستو چین نے عالمی مارکیٹ کو نقلی مگر سستی اشیاء سے بھر کر اپنی ایکسپورٹس برامدات کو کئی گناہ بڑھا لیا ہے اور اسی وجہ سے وہ تیز رفتاری سے ترقی بھی کر رہا ہے۔ لیکن اتنی بڑی مقدار میں نقلی اشیاء تیار کرنے کے باوجود چین کو عالمی پابندیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ بلکہ جب 1998 میں چین نے عالمی تجارتی تنظیم ورلڈ ٹریڈ اورگنیزیشن میں شامل ہونے کی کوشش کی تو امریکہ نے اس کی رکنیت کو سپورٹ کیا۔ امریکہ کے چین کو سپورٹ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت کے امریکی صدر بل کلنٹن سمجھتے تھے کہ اس تنظیم کا رکن بن کر چائنہ اپنی ٹریڈ کو بیلنس کرے گا۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو چین سے فائدے ملیں گے اور چین کی جالی مصنوعات کا مقابلہ کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ بل کلنٹن ابھی چین کو امریکہ کے لیے کوئی بڑا خطرہ نہیں سمجھتے تھے۔ کیونکہ 1998 میں 1998 میں امریکہ کا جی ڈی پی نو ٹریلین ڈالرز یعنی نو ہزار ارب ڈالر تھا۔ جبکہ چین کی اکانومی ابھی ون ٹریلین ڈالر یعنی ایک ہزار ارب ڈالر تک پہنچی تھی۔ اس وقت دونوں ممالک کی اکانومیز میں بہت فرق تھا لیکن ڈبلیو ٹی او کا رکن بننے کے بعد آئندہ آنے والے برسوں میں چین کی ترقی کی رفتار اور بھی تیز ہو گئی۔ معاشی میدان میں چین کو اس کی آبادی سے بھی بہت فائدہ پہنچتا ہے۔ دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہونے کی وجہ سے چین کو یہ ایڈوانٹیج تو بہرحال حاصل ہے کہ یہاں کوئی بھی کاروبار شروع کیا جائے تو ڈیڈ ارب کے قریب کسٹمرز تو ملک کے اندر ہی ہیں۔ یعنی باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ پھر ان کسٹمرز کی ضروریات پوری کرنے کے بعد اگر کوئی پروڈکس بچ جائیں تو انہیں دنیا میں سستے داموں بیچا جا سکتا ہے۔ تو چین کی آبادی والے ایڈوانٹیج نے اکیسویں صدی میں بھی چین کی ترقی میں خوب مدد کی۔ اسی دوران 2008 میں جب گلوبل ریسیشن آیا یعنی مارکیٹس ٹریش کر گئیں تو چین ان ممالک میں شامل تھا جو اس بہران سے بہت جلد نکل آئے۔ عالمی بہران کی وجہ سے چونکہ چائنیز پروڈکٹس کی ڈیمانڈ بہت کم ہو گئی تھی اس لیے چین میں فیکٹریاں تیزی سے بند ہونے لگی تھی۔ ان حالات میں چائنیز صدر ہوجن تاؤ نے اپنی عوام کو پیغام دیا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ پھر انہوں نے چائنیز انڈسٹری کے لیے پانچ سو چھاسی ارب ڈالر کے پیکج کا اعلان کر دیا۔ یہ پیکج ملنے کی وجہ سے چائنیز فیکٹریوں کا نقصان پورا ہو گیا اور وہ پھر سے اپنا کام کرنے لگی۔ عالمی ریسیشن ختم ہونے کے بعد چین اب اپنی تیز رفتار ترقی میں ایک قدم اور آگے بڑھ چکا ہے۔ چائنیز لیڈرشپ کو یہ گر کی بات معلوم ہے کہ اگر ایک آنمی کو تیز کرنا ہے تو اس کے ساتھ پہیے لگانا ہوں گے۔ مطلب یہ کہ صرف فیکٹریز میں ہی سامان تیار کرنا کافی نہیں بلکہ اسے کنزیومر تک پہنچانا بھی ضروری ہے۔ اسی سوچ کا نتیجہ ون بیلٹ ون روڈ پروجیکٹ ہے جس کے تحت چین اب دنیا بھر کے درجنوں ممالک کے ساتھ فضائی، بحری اور زمینی راستے بنا رہا ہے تاکہ سامان کی عام دورفت میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہو۔ چین نے بارہ ہزار کلومیٹر طویل ریلوے لائن بھی بچھائی ہے جو چین کے ساحلی شہر یو سے لندن جاتی ہے۔ سی پیک منصوبہ جو چین کو پاکستان کے شہر گوادر کی بندرگاہ سے جوڑتا ہے وہ بھی اسی ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کا حصہ ہے۔ چین نے اٹھارہ سو تینتیس ایٹین ہنڈر تھرٹی تھری کلومیٹر طویل پائپ لائن بچھا کر ترکمانستان سے گیس بھی حاصل کرنا شروع کر دی ہے۔ زبردست انڈسٹری اور ٹرانسپورٹ کے بہترین ریسورسز کی وجہ سے آج چین امریکہ کے بعد دنیا کی دوسری بڑی ایکانومی بن چکا ہے۔ 2018 ماہ چین کا جیڈی پی تیرا ٹریلین ڈالر یا تیرہ ہزار ارب ڈالر تھا اور امریکہ کا جیڈی پی بیس ٹریلین ڈالر تھا۔ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 2025 ماہ چین کا جیڈی پی بائیس ٹریلین ڈالر یا بائیس ہزار ڈالر ہو جائے گا۔ جبکہ امریکہ ایک ہزار اررڈ کے فرق سے دوسرے نمبر پر ہو گا۔ یعنی صرف پانچ برس بعد ٹونٹی ٹونٹی فائیو میں چین دنیا کی نمبر ون واشی طاقت ہوگا ایکنومک سوپر پاور۔ یوں دوستو چین نے ستر برس کے اندر کیمونزم کے ناکام تجربے سے کیپٹلزم والی مارکیٹ ایکانومی کی کامیابی کا سفر تیہ کر لیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چین کی ترقی کی اصل وجہ اس کا ون پارٹی سسٹم ہے۔ کیونکہ اس سسٹم میں اپوزیشن اور عدالتیں وغیرہ زیادہ دباؤ ڈالنے کے قابل نہیں ہوتی۔ کیونکہ اس سسٹم میں اپوزیشن اور عدالتوں وغیرہ کا دباؤ نہ ہونے کی وجہ سے فیصلے جلدی ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں کے خیال میں دوسرے ممالک کو بھی چین کا موڈل اپنانا چاہیے۔ دوسری طرف چین کے مخالفین کا ماننا ہے کہ یہ ون پارٹی سسٹم ناکام ہے کیونکہ چائنیز عوام مستقبل میں جمہوریت اور آزادی اظہار کی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں۔ ایسا ہوا تو تیانمن سوئر جیسی سٹویشن دوبارہ بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ چین میں امیر اور غریب میں بڑھتے فرق سے بھی ایسا تصادم ہونے کا خدشہ ہے جس سے چین کی ترقی کو بریک لگ سکتے ہیں۔ یعنی چائنیز حکومت کے لیے مسائل ختم نہیں ہوئے۔ لیکن اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ ترقی کا دوسرا مرحلہ جسے ماو کی موت کے بعد ڈین جوپنگ نے شروع کیا تھا وہ چین کو کامیابی کی بلندیوں پر لے جا چکا ہے۔ اب اسی ترقی کا تیسرا مرحلہ یعنی ون بیلٹ ون روڈ کامیابی کی شہرہ پر گامزن ہے جسے ہماری نسل دیکھ رہی ہے۔ آنے والی نسلیں شاید چین کو معاشی طاقت کے طور پر ہی نہیں بلکہ ایک ملٹری پاور بنتا ہوا بھی دیکھیں گی اور اس دنیا میں زندہ رہیں گی جہاں کہ معاملات امریکہ نہیں بلکہ چین کے ورلڈ آرڈر کے مطابق چلتے ہیں۔